جی اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے اور میں بھی آپ کی دعاوں کے ساتھ بلکل ٹھیک ٹاک اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو میں نے آپ کے ساتھ اپنی ساری ویڈزٹ کی ڈیٹیلز شیئر کی آپ کو وہ پسند آئی ہوگی اور میں نے آپ کے ساتھ چھے کنٹری کا آپ کے ساتھ اپنا سپلین شیئر کیا اور آپ کو بتایا کہ ہماری امیگریشن کیسی رہی ہماری مطلب کے جس جس بارڈرز پہ جاتے رہے ان بارڈرز پہ امیگریشن کی کیا صورتی آر رہی ہوتلز کا کیا خرچہ رہا اچھا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹوٹل جو ہم نے سارا مطلب کے اپنا ویڈزٹ پلین کیا اور ویڈزز لگوائے اور ٹکٹس لیں اور اس میں جو تھوڑی سی نہ تھی وہ کیا کہتے ہیں گلتیاں وہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کر دوں اور میں آپ کو ساتھ میں آج انشاءاللہ اس کا ٹوٹل خرچہ بھی بتاؤں گا کہ یہ سارے مطلب ویڈزٹ پہ ہمارا کتنا ٹوٹل خرچہ آیا اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ میں نے جن سے ویڈزز پروسس کروایا اس آمباد سے تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا یہ ارکیمنٹ کیا کہ بھائی جان آپ اپنی مطلب کے ساری ٹکٹس ہیں وہ یہاں سے پلین کر کے جائیں اور یہاں سے لے کے جائیں تو میں نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہاں سے مجھے ٹکٹس میں گی نہ ملے اور باہر کے ملکوں سے ویسے بھی پیسے وغیرہ کم لگتے ہیں وہ سوری ٹیکس وغیرہ کم لگتے ہیں تو میں اس چکر میں پڑ گیا تو میں نے کہا جی میں باقی ٹکٹس اپنی وہاں جا کے کروا لوں گا اور میں نے صرف یہاں سے کروا ہی لاہور سے سری لنکا اور وہاں اپسی تھائی لینڈ سے لاہور کی کروا لی میں نے تو یہ ایک میری مسٹیک تھی یہ میں آپ کو مشکرہ دوں گا کہ آپ مطلب کہ جب بھی نکلیں وزٹ کے لیے تو میری اب آپ کو یہ نصیت ہے اور میرا اپنا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جو یہ میں نے گلتی کی وہ آپ مت کریں کہ آپ اپنی ٹکٹس ٹوٹل پلین کر کے یہاں سے مطلب آپ کسی بھی جگہ سے ہیں اڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں کہیں سے بھی ہیں تو آپ اپنی ٹوٹل جو مطلب کہ اگر آپ نے مطلب کے اس طرح ساتھ ساتھ کی کنٹریز وزٹ کرنی ہے ایک سے کچھ زیادہ کنٹری وزٹ کرنی ہے تو آپ اپنی ٹکٹس پہلے اپنے مطلب ہوم کنٹری سے پلین کر کے پرچیز کر کے ہوتل بکنگ کر کے سارا کچھ کر کے نکلے اور جہاں تک میرا مطلب کے ٹکٹس ساری ناپ خریدنے کی ایک یہ بھی وجہ تھی کیونکہ میں نے تھائیلینڈ پہنچ کے کمبوڈیا کے ویزا لگوانا تھا اور کمبوڈیا پہنچ کے اور میں اس میں بھی کنفیوز تھا اور بیچ میں نیو یئر کی چھٹیاں بھی آ رہی تھی اس وجہ سے میں نے اپنے ٹکٹ واپسی کی نہیں کروائی تو اس میں ہوا یہ کہ مجھے نقصان ہوا تو خیر نقصان تو مجھے کافی ہو گیا جو ٹکٹ تھی تقریبا کوئی پچیس ہزار کی وہ مجھے ملی ایک لاکھ پچاس ہزار کی وہ بھی مطلب کے جیسے مچ آ رہا تھا کہ میں مطلب سری لنکہ سے سنگاپور جاؤں اور سنگاپور سے پھر ملیشیا اور ملیشیا سے پھر میں آ ہوں تھائی لینڈ تھائی لینڈ سے کمبوڈیا اور کمبوڈیا سے لاؤس اور لاؤس سے دوبارہ ہوں میں تھائی لینڈ تو وہ میرا سارا پلان خراب ہو گیا مجھے مطلب کے جو سنگاپور کے ٹکٹ تھی وہ ایک لاکھ پچھتر ہزار اسی ہزار میں میرے رہی تھی اور پھر ایک ہی میرے پاس چوائیس رہ گی کہ میں پہلے تھائی لینڈ جاؤں تو میں تھائی لینڈ کا ایسا رینٹری ویزا تو میں نے لینے ہی تھا وہ بھی میں نے لیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ویزا پرچیز کیا رینٹری وہاں پہنچ کے تھائی لینڈ پہنچ کے اور تھائی لینڈ کی ٹکٹ مجھے آپ کو بتایا کہ ایک پچاس کی مجھے خالی پھر وہ پڑھی جو مجھے خالی عام دنوں میں شاید بیس سے پی پچیس ہزار کی ملتی اور دوسرا آپ کو بتایا تھا کہ ملیشیا ہرپاپ پہ بھی میری جو مطلب کہ ایک فلائٹ میس ہوگی میری تو غلطی نہیں تھی خیار ہم نے پتہ نہیں کہ سیٹیں وغیرہ زیادہ سیل کر دی کیا ہوا جبکہ ہم موقعے میں موجود ہیں تو اس کا باوجود ہماری نا فلائٹ میس ہوگی تو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ اپنی سارا مطلب آپ پلان کر کے اپنی ٹکٹ ٹکٹس لے کے سارا کچھ لے کے نکلیں اور ہاں ایک چیز اور آپ کو ساتھ شیئر کر دوں باقی جو کچھ وہ آپ نے پوچھنا ہو جو میں آپ کو نہ بتا سکوں وہ کمنٹس بکس میں آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کبھی بھی جیسے کہ میں نے غلطی کی کہ میں مطلب کہ ڈالر لے گیا تو میرے پاس جو نور تھے وہ ہنڈرٹ ہنڈرٹ کے تھے مطلب سو سو ڈالر کے نور تھے میرے پاس تو کوشش کریں کہ ڈالر چھوٹے لے کے جائیں پانچ ڈالر لے کے جائیں دس ڈالر لے کے جائیں اور مطلب کہ بیس ڈالر لے کے جائیں اور کچھ بیچ میں تقریباً جو پیچاس ڈالر آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ ایک ایک ڈالر کے ہونے چاہیے یہ بھی غلطی بھی یہ غلطی بھی مت کریں تو اس کے بعد جیسے آپ پھر جسے کسی بھی ائرپورٹ پہ پہنچ گیا تو وہاں پہنچ گیا آپ کوئی لوکل آپ میں جو بھی ٹیکسی وگرہ لینے ہیں اور لے کے آپ کوشش کریں کہ ائرپورٹ کے اندر سے کرنسی مت اکچینج کروائیں اور کروانے بھی پڑے آپ کو تو بالکل تھوڑی کروائیں اور ائرپورٹ کے باہر سے جا کرنسی اکچینج کروائیں اور باہر سے سم لیں جیسے کہ مجھے سم بھی جو تقریباً پاکستانی تھی کہہ لیں کہ تین سو رپے کی وہ مجھے پاکستانی سم بھی وہاں پہ پہ پانچ ہزار کی ائرپورٹیں ملی وہ بھی مہنگی ملی جب میں مطلب سری لنکا سے ائرپورٹ سبائے نکلا تو وہ سم تھی سری لنکا خالی پچیس رپے کی تو ائرپورٹ میں مجھے وہ دی گئی چارٹ ڈال رکھی میری تو مجبوری بن گی تھی کرپشن کی وجہ سے مجھے سبی مقرید نہیں پڑی جو میگریکشن کرپشن کہا رہا تھا کیونکہ میں نے اپنی ہوم کنٹری رابطہ کرنا تھا اس وجہ سے تو خیر یہ سارا ایکسپیرینس تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا اور دوسرا کبھی بھی آپ لینڈ بارڈر سے سفر مت کریں بسوں پہ مطلب کہ مت جائیں کوشش کریں کہ آپ ائرپلین سے ہی سفر کریں وہ آپ کو میں نے اپنی سیریز میں بتایا بھی ہے وہ بھی بڑا بڑا سپینس را ٹھیک ہے ہم پیسے تو کہتے ہیں ہمارے بچ جائیں کہ چیپ سفر ہو جائے گا لیکن کوئی چیپ سفر نہیں ہوتا بات وہیں آ جاتی ہے مطلب یہ دو دو راتیں آپ سفر کرتے ہیں پھر آپ پہنچتے ہیں راستے میں کھانا پینا سٹے اور تھکاوٹ اور وہی آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈائریکٹ پہنچ گئے جلدی سے اپنا ٹور کمپلیٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں تو ٹکٹس کا بھی کوئی طرح خاص فرق نہیں ہوتا میں بھی لینڈ ورڈروں کی ویڈیو دیکھ کے گیا تھا تو چلیں بھائیں بس سفر کریں گے کمبوڈیا لاؤز کا لیکن اس میں نقصان ہی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے باقی جیسے آپ کو جو بہتر لگے آپ کر سکتے ہیں میری اس ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ ایک ڈیٹیل بتانی ہے کہ میرے کیا خرچ ہے ویزا جو میرے ٹوٹل لگے ہیں پاکستان سے میں آپ کو گنوا دوں اور اس ویزا پہ اعلق سے ایک سیریز بناوں گا کہ کون سا ویزا مجھے کتنے میں پڑا اور میں نے کیسے اس کو لگوایا اور کیا کیا ڈاکومنٹس اس پر یہ رکھوائر تھے ویزا جو میں نے خالی پاکستان سے جو لگوایا تھے وہ تھے میرا سیری لنکا کا ویزا ملیشیا کا ویزا تھائیلینڈ کا ویزا مطلب کہ سنگاپور کا یہ میرے چار ویزا تھے یہ میں نے پاکستان سے پروسس کروا ہے اس میں میرا کوئی تقریباً خرچ آیا تھا ففٹی تھاؤزن کے قریب اس کا خرچہ میرا آگئے تھا اس سے کوئی دو ہزار زیادہ ہو سکتا ہے مطلب کام نہیں ہو سکتا اور اب آجے آپ جو کمبوڈی اور لاؤس کا وہ انکلوڈ کر کے تقریباً مجھے سیمیٹی فائف تھاؤزن میں یہ سارے ویزا پڑے تھے اور ٹوٹل اب آپ کو میں آمانڈ بتاگوں جو آپ سننا چاہ رہے ہیں ٹوٹل میرا اس ویزا پہ خرچہ آیا ہے وہ آیا ہے آٹھ لاکھ پندرہ ہزار پہ ٹوٹل اس ویزا پہ میرا خرچہ آیا ہے آٹھ لاکھ پندرہ ہزار اور اب تو خیار ڈالر بھی مہنگا ہو گیا تو اب آپ ایسے کچھ دس لاکھے قریب ہون جائے گا یہ بھی شکر ہے کہ میں مجھے جلدی تھی میں جلدی جلدی گیا اپنا ویزا میں کمپلیٹ کر کے آ گیا اس کا میں نے زیادہ ڈلے نہیں کیا زیادہ انتظار نہیں کیا میرا پروگرم تھا تھوڑا ڈلے کر کے چلا جو نیوئیئر کے بعد چلیں چلا گیا یہ بھی ایک بہتری تھی تھوڑا سا خرچہ تو زیادہ ہو گیا لیکن یہ کا ٹور کمپلیٹ کر کے آ گیا وہ اب بھی زیادہ ہو جائے نہ تھا کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا تو باقی انشاءاللہ آپ کو ویزا کے بارے میں سیریز بنا آگے سارے ڈیٹیل دوں گا کہ ویزا کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس رکھوائے رہے ہیں اور کہاں کتنے دن میں ویزا پروسس ہوتا ہے سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے باقی ویزا کے مطلق آپ کو ہمارے سے کوئی ہیلپ چاہیے ہو آپ نے کوئی ویزا سے لگوانے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹس باکس میں اور میسیج چھوڑ سکتے ہیں اور باقی فردر میں آپ کے ساتھ اپنا کونٹیکٹ شیئر کر دوں گا اور باقی ہماری ویڈیو کو اسی طرح لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے بہت شکریہ اللہ حافظ